اسلام علیکم جی تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انجن چیک لائٹ کے حوالے سے دورانے ڈرائیونگ اگر اچانک سے انجن چیک لائٹ آن ہو جائے تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے یا یہ کس وجہ سے آتی ہے اور جب یہ انجن چیک لائٹ آن ہو جائے تو ہماری گاڑی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھتے رہیے گا مکمل ثبوت کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو میں آپ بھائیوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس ڈائی ہارٹ سو ہائجٹ گاڑی ہے نسان کلی پر میٹ سو بشی یا سزوکی ایوری ان میں سے کوئی بھی گاڑی ہے اور آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرا بھائی جلدی سے چینل کو لازمی سبسکرائب پر لیں اور ساتھ والی دیگی گھنٹی کو پریس کرنے کے بعد آل پر کلک لازمی کریں اس کا فیدہ صرف یہ ہی ہوگا جیسے ہی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ بھائیوں کو اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن باروقت ملتا رہے گا ویلکم بیک ٹو سکیرا آٹو ٹیپس ہمارے یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کا مذبان زولفکار علی سکیرا جتو ناظرین آج صبح اس گاڑی کی سروس کروائی گئی تھی ہو سکتا ہے پانی لگنے کی وجہ سے کسی گریپ میں کوئی فالٹ بن گیا ہوگا تو مکمل تفصیلات ملے گی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کا مکمل حل اور یہ کس کس وجہ سے آ سکتی ہے تو یہ بات کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انجن کے ساتھ جتنے بھی سینسر لگے ہوتے ہیں اگر کسی بھی سینسر میں کوئی پرابلم بنے گی یا کوئی گریپ میں پرابلم بنے گی یا کوئی سی وائر میں پرابلم بن جائے گی تو یہ انجن چیک لائٹ آن ہو جائے گی تو اس صورتحال میں آپ کی گاڑی کی ویبریٹ بھی بڑھ جائے گی اور گاڑی کے ساؤنڈ میں بھی فرق پڑ سکتا ہے گاڑی کی پٹرول کی ایوریج میں بھی فرق پڑ سکتا ہے جب بھی آپ کی گاڑی میں یہ انجن چیک لائٹ آن ہو جائے تو سب سے پہلے کوشش کرنی ہے جلد آز جلد یہ جو مسئلہ ہو جو بھی ہو آپ نے سکینر لگوا کے اس کو حل کروانا ہے تو اب ہم اس کو سکینر لگوائیں گے جی تو ناظرین اب تقریباً دوسرے دن میں الیکٹریشن ہے ہمارا دوست ان کے پاس میں آیا ہوں تو یہ پی زیرو ایک سو پینٹیس کا کوڈ شو کروایا ہے اس نے میں گاڑی ری سیٹ بھی کر سکتا تھا اسی جگہ پر بغیرہ نہیں تھے لیکن اس کے باوجود میں گاڑی کو ری سیٹ بھی کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا کیوں کہ یار یہ انجن چیک لائٹ آنے کی وجہ کیا ہے کیوں آئی کیونکہ اوورال گاڑی کا میں نے تو کام کروا لیا پھر یہ کیوں آئی ہے یہ چیک لائٹ تو میں نے سوچا چلو اسی ٹوپ اک پر میں اپنے تمام سبسکرائبر دوستوں بھائیوں کو ایک ویڈیو پیش کروں گا کیونکہ یہ تو مکینیکل فالٹ بھی ہو سکتا ہے الیکٹریکل فالٹ بھی ہو سکتا ہے تو جب میں نے دوسرے دن آ کے سکینر لگوایا تو پی زیرو ایک سو پینتیس کا کوڈ آیا ہے پی زیرو ایک سو پینتیس کا کوڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کہاں پر کس وجہ سے یہ آتا ہے یہ کیٹالائٹ کے ساتھ دو اکسیجن سینسر لگے ہوتے ہیں ایک پہلے والا اور ایک لاسٹ والا لاسٹ والا اگر کوئی مسئلہ کرے گا تو پی زیرو چار سو بیس کا کوڈ آئے گا اگر دوسرے کوڈ میں پہلے والے جو انجن کے ساتھ لگا ہوتا ہے اگر اس میں کوئی پرابلم بنے گی تو پھر یہ پی زیرو ایک سو پینتیس کا کوڈ آئے گا ویسے مسئلہ کوئی نہیں تھا صرف جو گریپ تھا گاڑی واش کرنے کے دوران اس گریپ میں کوئی پانی جانے کی وجہ سے کوئی مسئلہ بنا تھا اس کے علاوہ کوئی اور ایشو نہیں تھا یہ ویڈیو بنانے کا دوستو میرا مقصد یہی ہے اگر اچانک سے آپ کی گاڑی میں انجن چیک لائٹ آ جائے تو آپ نے جلد آز جلد اس کو کور کرنا ہے ری سیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں ری سیٹ کرنے سے پہلے کسی سکینر سے گاڑی کو چیک روائیں اور یہ معلومت لیں کہ یہ کوڈ کس وجہ سے آیا ہے تو یہ کوئی خاص پریشانی والی بات تو نہیں تھی یہ پی زیرو ایک سو پینتیس کا کوڈ یہ دو اکسیجن سینسر لگے ہوتے ہیں یہ جو ڈائی ہارٹسو ہائجرٹ گاڑی ہے اس کو دو سینسر لگے ہوتے ہیں ایک پہلے والا اور ایک لاسٹ والا جو انجن والی سیڈ میں آتا ہے یہ پہلے والا اس میں یہ گرپ میں پرابلم تھی اس وجہ سے انجن چیک لائٹ آن ہوئی تھی ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیں مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینلن کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں السلام علیکم